ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری طرف سے ہر ایک کو رمضان مبارک دعاوں میں یاد رکھنا آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 1000 ایم سی کیو کوچن سیریز کا پارٹ فیپت موسٹ ایمپارٹنٹ رہنے والا ہے جتنے بھی اپکومنگ اگزامز آنے والے ہیں ہر ایک کے لیے یہ ایمپارٹنٹ ایم سی کیو سیریز ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور آپ سے ایک روکیسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک اس کے چار پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلیلسٹ چیک کر سکتے ہو 1000 ایم سی کیو کوچن سیریز تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو آج کا جو ہمارا پہلا کوچن ہے وہ ہے مغل ڈائنسٹی کے بعد کون سی ڈائنسٹی آئی تھی اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ اے اپگان رول نیکسٹ کوشن ہے دہ ورڈ کشمیر کمز فرم ٹو سانسکرٹ ورڈس کا اینڈ شیمارا ویچ مینز آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں چار آپشنز یہاں پر ہے آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ سی وارٹر اینڈ ڈرائی اپ نیکسٹ کوشن ہے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو بولنا ہے کہ پرسٹ نیو لیتک سائٹ کون تھی جو کشمیر میں ڈسکاورڈ کی گئی تھی کوریکٹ آفشن ہے پارٹ بی برزہوم نیکسٹ کوشن ہے اپشنز دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ دی احمد شاہ عبدالی نیکسٹ کوشن ہے موسٹ امپارٹنڈ کوشن ہے آنے والے اگزامز کے لیے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ بی اگسٹ فائف 2019 نیکسٹ کوشن ہے جو مہین کشمیر کی جو یوٹی ہے یہ اور کس سے سملر ہے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں کیا دہلی سے سملر ہے کیا چندگرہ سے سملر ہے پوڑی چیری سے سملر ہے یا دادر ہویلی سے سملر ہے آپ کو صحیح آپشن یہاں پر چوز کرنا ہے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ اے دہلی نیکسٹ کوشن ہے لاداک سے ریلیٹڈ اپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں چار اپشن آپ کو دیئے گئے ہیں ہم نے ابھی دیکھا جو جھینڈ کے یوٹی ہے وہ سملر ہے دہلی سے باقی یہاں پر تین اپشنز رہتے ہیں آپ کو کہنا ہے لاداک کس سے سملر ہے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ بی چندگر نیکسٹ کوشن ہے سپورٹس سے ریلیٹڈ ہے آپ کے سیل بس میں سپورٹس بھی ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پر سپورٹس کوشن بھی اس میں ایڈ کیا ہے یہاں پر آپ کو کہنا ہے لاؤ آل اور سمیش آر کس سے ریلیٹڈ ہے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں چار آپشن دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ سی بیڈ منٹن نیکسٹ کوشن ہے کچی پوڑی اس دہ فلاک دانس آ آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو کہنا ہے کچی پوڑی کس کا فلاک دانس ہے یہاں پر آپشنز دیئے گئے ہیں صحیح آپشن آپ کو چوز کرنا ہے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ دی آندھرا پردیش نیکسٹ کوشن ہے جو بھی آپ کے آنے والے ایکزامز ہیں اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ اے دیارام سینی نیکسٹ کوشن ہے یہ نیوز پیپر سے ریلیٹڈ ہے نیوز پیپر کیسری اینڈ مراتھا واز پابلشڈ بائی موسٹ ایمپارٹنٹ کوشن ہے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں کس نے یہ نیوز پیپر پابلش کیے تھے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ اے بال گھنگادر تیلک نیکسٹ کوشن ہے موسٹ ایمپارٹنٹ کوشن ہے اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ دی دیانند سرسوٹی نیکسٹ کوشن ہے موسٹ ایمپارٹنٹ کوشن ترابک آف کینسر کہاں پر لوکیٹڈ ہے یہاں پر آپشنز دیئے گئے ہیں ڈیریکشنز دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ آفشن ہے پارٹ اے ٹوانٹی تھری پوائنٹ فائف نارت اسی طرح نیکسٹ کوشن ہے ترابک آف کیپرکارن اے لکیٹڈ ایٹ ابھی ہم نے دیکھا جو ترابک آف کینسر ہے وہ ٹوانٹی تھری پوائنٹ فائف نارت پر لوکیٹڈ ہے آپ کو یہاں پر کہنا ہے تروپک آف کیاپریکارن کہاں پر لوکیٹڈ ہے ڈیریکشنز دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ آپشن ہے پار بی 23.5 ساوت نیکسٹ کوشن ہے اسی سے ریلیٹیڈ 1 ڈگری لیٹیچوڈ is equal to 1 ڈگری لیٹیچوڈ کس کے برابط ہوتا ہے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں 4 منٹس 5 منٹس 11 کلومیٹر 120 کلومیٹر صحیح آپشن آپ کو چوز کرنا ہے کوریکٹ آپشن ہے پارٹ سی 111 کلومیٹر 1 ڈگری is equal to 111 کلومیٹر یاد رکھنا موسٹ ایمپارڈن کوشن ہے نیکسٹ کوشن ہے نیشنل پارک سے ریلیٹیڈ جو آپ کے سیل بس میں ہے دودھوہ نیشنل پارک is located in موسٹ ایمپارڈن کوشن ہے دودھوہ نیشنل پارک کہاں پر لوکیٹڈ ہے آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ آپشن ہے پارٹ دی اتر پردیش نیکسٹ کوشن ہے ہو انوینٹڈ بالپوائنٹ پین موسٹ ایمپارڈن کوشن بالپوائنٹ پین کس نے انوینٹ کیا تھا آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ بی جان جے لوڈ نیکسٹ کوشن ہے کس سے ہم پیورٹی آف میجر میلک کرتے ہیں آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں پہلا آپشن ہے ایمی میٹر اس سے ہم کرنڈ میجر کرتے ہیں بارو میٹر اس سے ہم پریشر میجر کرتے ہیں پائیرو میٹر اس سے ہم ہائی ٹرمپریچر میجر کرتے ہیں اور آپشن ڈ ہے لیکٹو میٹر جس سے ہم پیورٹی آف میلک میجر کرتے ہیں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے فرنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح اپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ اپشن ہے پارٹ سی ویٹیمن ڈ اپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح اپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ اپشن ہے پارٹ اے لنگس اپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح اپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ اپشن ہے پارٹ اے علی مردن خان نیکسٹو کوشن ہے موسٹو امپارٹن کوشن ہے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ سی راجہ گوپ عدیتیا نیکسٹو کوشن ہے دفرسٹ کنگ اف کشمیر ہو پروہیبیٹڈ سلاٹر اف انمولز اون فار سیکریفشل پرپزز واز اپشنز یہاں پر دیے گئے ہیں آپ کو صحیح اپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ اپشن ہے پارٹ سی میگا ورشا نیکسٹو کوشن ہے دفرسٹ اپگان گوورنر اف کشمیر واز موسٹو امپارٹن کوشن ہے اپگان رول کو ڈھارک پیرڈ بھی کہا جاتا تھا اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ بی عظیم خان عظیم خان پہلا اپگان گوورنر تھا کشمیر میں نیکسٹو کوشن ہے موسٹو امپارٹن کوشن ہے پرسو ایف اے کے اگزام میں بھی آیا تھا فائنانس ایکاؤنٹس اسٹنڈ میں موسٹ امپارٹن کوشن ہے آپ کو کہنا ہے کس سیزن میں سیفران کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے جو منٹ کشمیر میں آپشنز یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح اپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ اپشن ہے پارٹ سی چائنہ نیکسٹو کوشن ہے دھا یوٹی آپ جینڈ کے ڈاز ناٹ شیئر اٹس بارڈر وید موسٹ امپارٹن کوشن ہے یہاں پر اپشنز دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح اپشن چوز کرنا ہے کوریکٹ اپشن ہے پارٹ سی چائنہ کیونکہ لڈاک چائنہ سے بارڈر شیئر کرتا ہے یوٹی آپ جو منٹ کشمیر یہاں پر لکھا گیا ہے اس لئے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ سی چائنہ نیکسٹو کوشن ہے موسٹ امپارٹن کوشن بہت سی جگہ پر بھارہ ملا لکھا گیا ہے لیکن اگر آپ گوگل چاک کروگے وہاں پر گاندربل لکھا گیا ہے اگر یہ اپشن آپ کو ملا بارہ ملا تو آپ بارہ ملا ٹک کرنا اگر گاندربل ملا تو گاندربل ٹک کرنا لیکن اگر دونوں ملا تو یہاں پر فیسٹ پرفرنس آپ گاندربل کو دینا کیونکہ گوگل بھی دکھاتا ہے گاندربل کو ڈسٹرک آف لیکس کہا جاتا ہے جمعین کشمیر میں اگلا جو کوشن ہے وہ ہے موسٹ امپارٹن کوشن ہے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ اے بھارت راتنا بھارت راتنا ہائیسٹ سیولین اوارڈ ہے انڈیا میں نیکسٹ کوشن ہے ایکارڈنگ تو دیا 2011 سینسس which district has the highest population موسٹ امپارڈن کوشن ہے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ اے جمعو اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کوشن سیم 2011 سینسس پر ہے ایکارڈنگ تو دیا 2011 سینسس which district has the highest literacy rate اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ اے جمعو نیکسٹ کوشن ہے بکس سے ریلیٹڈ اکبر نامہ was written by موسٹ امپارڈن کوشن ہے صحیح اپشن ہے پارٹ سی ابل فازل ابل فازل نے اکبر نامہ لکھا تھا جو بائیوگرافی ہے اکبر کی نیکسٹ کوشن ہے who came to india age جھانگیرز کوٹ to seek permission to open factories موسٹ امپارڈن کوشن ہے جتنے بھی آنے والے ایگزامز ہیں اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پارٹ سی بوت اپشن اے بھی ہے اپشن بھی بھی ہے کیپٹن ویلیم ہاکنز بھی آیا تھا سر تھامس روئی بھی آیا تھا جھانگیر کے کوٹ میں اور انہوں نے پرمیشن لیا جھانگیر سے کہ وہ انڈیا میں factories open کریں گے نیکسٹ کوشن ہے the tropic of cancer is located passes through day sites of انڈیا اپشنز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سٹیٹس میں سے tropic of cancer پاس ہوتا ہے انڈیا میں اپشنز یہاں پر آپ چک کر سکتے ہو 6, 8, 9 none of these اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پار بی 8 یہاں پر نوٹ کیجئے کون کون سی سٹیٹس ہیں پھرستے ہے گجرات دین سیکنڈ ہے راجستان تھرڑ ہے مدیہ پردیش فورت و مانیش چھتیزگر نیکسٹو جارکھنڈ دین اس کے بعد ہے ویسٹ بینگال دین اس کے بعد ہے ترپورا پھر ہے مزورام یہ ہے آٹھ سٹیٹس جن میں سے tropic of cancer پاس ہوتا ہے نیکسٹو کوشن سیم اسی کے ریلیٹڈ آپ کو کہنا ہے the equator پاس is through how many countries equator کتنی countries میں پاس کرتا ہے اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ سی تھرٹین نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ کرنا کہ کون سی تھرٹین کانٹریز ایسی ہیں جن میں سے ایکویٹر پاس ہوتا ہے نیکسٹو کلومیٹر نیکسٹو کوشن ہے فسٹ انڈین ٹو سکور ٹرپل سنچری ان ٹیسٹ کرکٹ سپورٹ سے ریلیٹڈ کوشن ہے اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پارٹ بی ورندر سی ورندر نیکسٹو کوشن ہے which is the longest ریلوے پیلیٹ فارم آف انڈیا انڈیا کا لانگسٹ ریلوے پیلیٹ فارم کون سا ہے ان میں سے اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے گورک پور نیکسٹو کوشن ہے which is used to examine internal parts of the body آپشن یہاں پر دیے گئے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ایمی میٹر سے ہم کرن میجر کرتے ہیں بارو میٹر سے پریشر پیرو میٹر سے ہم ہائی ٹرم پیچر میجر کرتے ہیں اور جو انڈوسکوپ ہے اس سے ہم examine کرتے ہیں internal body parts next question who is called شہری کشمیر most important question ہے اس کا جو صحیح option ہے شیخ محمد عبدال next question the term of ground diamond is related to which game support سے related ہے important question ہے کیونکہ آپ کے next question who among the following is called is md khuram اس کا جو صحیح option ہے وہ part b شاہ جہاں next question who among the following is called is محمد سالم option جہاں پر دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح option choose کرنا ہے correct option part a جہنگیر most important question ہے آپ کے exams کے لئے next question who among the following is called a زندہ پیر عالم گیر important question ہے اس کا جو صحیح option ہے وہ ہے پار ڈی آورنگ زیب next question ہے the last afghan governor of کشمیر was اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو first governor تھا وہ تھا عظیم خان last governor آپ کو کہنا ہے کون تھا وہ ہے پار ڈی جبر خان جبر خان افغان رول کا last governor تھا first تھا عظیم خان and last تھا جبر خان next question which among the following season is also known as ششر most important question ہے کیونکہ یہ آپ کے سیل بس میں ہے ششر کس سیزن کو کہتے ہیں کشمیر میں صحیح option ہے next question ہے رامبن district was carved out from which district آپ کو کہنا ہے رامبن district کس district سے کاروک کیا گیا تھا options یہاں پر دیے گئے ہیں next question is important question is located in which district ہر کسی student کو یہ معلوم ہوگا کیونکہ nowadays یہ open ہے ہر کسی tourist کے لئے تو نیچے comment box کس district میں یہ located ہے next question ہے in which year the projected tiger was launched in india most important question ہے اس کا جو صحیح option ہے part a 1973 1973 میں tiger project launched کیا گیا تھا india میں next question ہے who was the founder of chalukia dynasty اس کا جو صحیح option ہے پولک son first آج کا جو last question ہے india first muslim dynasty کون تھی جس نے india پر rule کیا تھا options یہاں پر دیے گئے ہیں آپ کو صحیح option choose کرنا ہے correct option part d slave dynasty یہ تھے important 50 mcqs 1000 mcqs series کا part 5 امید کرتے آپ کو یہ ویڈو پسند آیا ہوگا نیچہ comment box میں کومنٹ کرنا کہ آپ کو پہلے سے ہی کتنے answers معلوم تھے ملتے اپنے next video میں تب تک کے لئے good luck